حیرمان وحیم السلام علیکم خوش آمدی ویلکم اہلوں و سہلوں کیفہ حالوکا ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کے ہم آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہیں آج میں لائیوں ایک زبادہ سی ویڈیو شاید آپ کو یہ کچھ لیٹ ملے عید کے بعد ملے لیکن ہے بڑی کام کی چیز عید کے بعد بھی بڑی کام آتی ہیں یہ چیزیں جن کے پاس فریزر نہ ہو یا فریزر میں جگہ کم ہو تو اس میں گوشت کے علاوہ بھی اور چیزیں رکھنی ہوتی ہیں اس سے جگہ بہت کم پڑ جاتی ہے بڑا وغیرہ بھی جمانی ہوتی ہے تو کچھ گوشت کی تھیلیاں ایسی ہوتی ہیں گوشت جو ہم نے فریز کر رہا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جس میں گوشت الگ سے ہوتا ہے اور کچھ ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں زیادہ بڑی بڑی ہوتی ہیں ان سے گوشت الہیدہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو گوشت اس کی تھیلیاں میں سے یا گوشت کے باکس میں سے آپ بڑے بڑی گوشت کی بوٹیاں تو الگ کر لیتے ہیں اور ہڈیوں میں سے جو بڑے پیس ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹ چھوٹی بوٹیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں انہیں الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے یہ ہیں اس میں سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اتنے بڑی بڑی ہڈیاں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے فریزر میں جگہ نہیں ہو پاتی اتنا معمولی سے گوشت لگا ہوتا ہے اس کے لیے بہت جگہ چاہیے ہوتی ہے تو آج ہم اسی کے لیے آپ کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس کو آپ بہت آسانی سے گوشت کو الائدہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے شامکو بنا لیتے ہیں ہڈی والے گوشت کے اس کے ساتھ دال ڈال کے اوبال دیتے ہیں لیکن وہ بہت ہی غلط ہوتا ہے کیونکہ اس میں شوچوٹی ہڈیوں کی پکڑے ہوتے ہیں جو دال میں شامل ہو جاتے ہیں پھر کواب وغیرہ بنانے میں اس میں کوابوں میں بیچ میں آتی ہیں ہڈیاں جی تو وہ بہت بری لگتی ہیں تو آج ہم اسی طرح ویڈیو لائیں ہیں ایک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے یہ ویڈیو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کیا کیجئے شیئر کیجئے کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجئے تو ہم نے یہ گوشت دیا ہے جس میں ہڈیاں زیادہ ہیں اور گوشت کم ہیں اور اس کی جگہ نہیں ہے فریج میں بیکار ہیں ہڈیاں یہ کسی کام نہیں آتی بڑے جانور کی تو آپ ایسا کریں ان ہڈیوں کو اچھی طرح دھولیں پہلے اچھی طرح دھو کے اور اسے پانی نکال لگتے ہیں اس کام جی تو فرنس ہم نے اس کو دھولیا ہے اچھے طریقے سے لیکن پھر بھی اب اس کا پانی نکلے گا جس سے اس میل ہوگی اس میں تو ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے کس طرح تیار کرنا ہے ہم نے لیے ایک پتیری آپ کھلے مو کی کوئی پتیری لے لیں ساف سکری سے کھنگال لیں پانی سے ساف کرنے پہلے اس پتیری کو ہم نے دھولیا ہے اور جولے پر چڑھا دیا ہے اب ہم اس میں جدیدی ہڈیاں پتیری بلکل خالی لیں گے اس میں کوئی آئل بغیرہ نہیں ڈالنا اس میں پانی یا آئل کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ابھی اسے ابھی ہم یوں ہی رکھیں گے بس اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لسنہ تک کا پیسٹ بھر کے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک بس اور کچھ نہیں ڈالنا ہمیں اس میں ابھی اس کا اپنا پانی ہے جو ہم نے گوشت ہویا ہے یا اس کے علاوہ جو فریزر کا پانی ہے فریز ہوا وہ گوشت تھا تو اس کا پانی جو جب تک خوشک نہ ہو جائے ابھی ہم نے اسے درمیانی آج پہ اسے ہی خوشک کرنا ہے پہلے تو اسے اتنی دیر میں یہ خوشک ہوتا ہے پھر ہم آپ سے توئی دیر میں ملتے ہیں ابھی ہم نے اسے اچھی طرح اوپر نیچے کر دیا ہے تاکہ لسہ نہ درک کا پیسٹ اور نمک جو ہیں اس میں اچھی طریقے سے میکس ہو جائے ابھی اس کا پانی نکلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ ہستہ اور اسے ہی ہم خوشک کریں گے جب خوشک ہو جائے گا پھر ہم ملیں گے آپ سے دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے اس میں اب ہم اسے تیز آج میں خوشک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح خوشک ہو جیا ہے پانی اس کا برکل بھی پانی نظر نہیں آرہا ہم اس میں بھرکATE پانی ہوا کہ پانی خوشک ہو گیا ہے جب تک ہمیں گلائیں گے اس کو جب تک ہی گوشت ہڈیوں سے علیدہ نہ ہو جائے اچھے طریقے سے یہ پکنا شروع ہو جائے جب گل جائے گا اسے گلا لیں گے ہم اچھی طرح پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے مہت اچھی سی یخنی نکل گئی ہے اس کی آپ چاہیں کہ اس کی یخنی کو بھی بوتل میں سیف کر سکتے ہیں آپ پڑاو گارا کے لیے اس کر سکتے ہیں لیکن میں اسے خوشک کر لوں گی دیکھیں کتنی اچھی طرح اس کی یخنی ساری خوشک کر لی ہے اس میں اس میں سمیل بھی بلکل نہیں رہی ہے اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا ہے سارا اور پور اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں سے بوٹیاں الگ کر لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے دیکھیں کتنی ہڈیاں نکلی ہیں اس میں سے سارا گوشت الائدہ کر گیا ہے ہم نے کتنی جگہ گھری ہوئی تھی فریزر میں بہت اچھے طریقے سے گوشت الائدہ ہو گیا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آپ اس کو ایسے ہی کیچپ اور چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ابھی ہم نے اتنی الائدہ کری ہیں گوشت اس کو ہڈیوں سے الائدہ کر رہا ہے ابھی ہم باقی بھی اور نکال لیں گے اس میں سے آپ اس کو ایسے ہی بھی یوز کر سکتے ہیں کیچپ اور چٹنی کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اس میں تھوڑی چنی کی ڈال ڈال کے کبابوں کا مسالہ بنا سکتے ہیں بہت جلد میں آپ کے ساتھ شامی کبابوں کی ریسپی بھی شیئر کرنے والی ہوں اسی طرح اپنے گھر سے گوشت ہڈیوں میں سے الائدہ کریں اور اسے فریز کر لیں کباب بنائیں یا کوئی بھی ریسپی بنائیں انجوائے کریں ہماری ریسپی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ